گائز کیا آپ کو پتہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا بارہ مئی دوہزار سترہ کو یاد کیجئے شاید تک آپ کو بھی کچھ یاد ہے اس ساری دنیا میں ایک ایسے خطرناک کمپیوٹر وائرس کا کہہر چھایا تھا جس نے اس دنیا کے سارے کمپیوٹرز کو انفیکٹ کر دیا تھا اور وہ بہت خطرناک تھا اور پھر اس وائرس کو جس نے ختم کیا وہ بھی کوئی اور نہیں وہ بھی خود ایک ہیکر تھا تو آج کس ویڈیو میں میں اس کی آپ کو پوری کہانی بتاؤں گا تاریخ تھی بارہ مئی دوہزار سترہ دن تھا فرائیڈے یعنی شکروعار یاد کیجئے شاید تک آپ کو بھی کچھ ایسا یاد ہے تب اس دنیا میں ایک بہت خطرناک وائرس فیلا تھا جو کی کمپیوٹر وائرس تھا اور وہ ساری دنیا کے کمپیوٹرز میں فیل چکا تھا وہ یونائٹڈ کنگڈم سے سٹارٹ ہوا اور ایک بائی ایک ایک کنٹری کو انفیکٹ کرتا گیا اور اس نے ڈیرھ سو سے بھی جارہ کنٹریز کو انفیکٹ کر دیا تھا اور آخر وہ وائرس ختم کیسے ہوا اس وائرس کو جس انسان نے ختم کیا وہ بھی کوئی اور نہیں وہ بھی خود ایک ہیکر تھا تو جانتے ہیں اس کی پوری کہانی کیونکہ یہ ہے ایکسپیریمنٹل بریز اور آج آپ جانوگے دو سٹوری آف واناکرائے وائرس واناکرائے کمپیوٹر وائرس کی کہانی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہانی ہے بارہ مئی دوزار سترہ کی جب یو ایس اے کی ایک نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے ایک ہیکنگ ٹول بنایا جس کا کی نام تھا انٹرنل بلو اور اس ہیکنگ ٹول سے ہم کسی بھی وینڈوز کے کمپیوٹر کو ہیک کر سکتے تھے ہم کسی کمپیوٹر کے اندر لوپ ہول کا فائدہ اٹھا کر اس کے اندر کوڈ رنڈ کر سکتے تھے یعنی ہم اسے ایک ٹائپ سے ہیک کر سکتے تھے لیکن یو ایس اے کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کو پتا چلا کہ اس کا یہ ہیکنگ ٹول چوری ہو چکا ہے یعنی اب وہ کسی گلت انسان کے ہاتھوں میں لگ چکا ہے اب اسی کا فائدہ اٹھا کر کچھ ہیک کروں نے ایک نیا وائرس فیلانا شروع کر دیا جی ہاں اس وائرس کا نام تھا واناکرائے کمپیوٹر وائرس میں بات کر رہا ہوں واناکرائے کمپیوٹر وائرس کی جو کی بارہ مئی دوہزار سترہ میں فیلا اور وہ وائرس اوٹومیٹکلی ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں فیل سکتا تھا اور دیرے دیرے وہ وان فیفٹی یعنی ڈیر سو سے بھی جیادہ کنٹریز یعنی دیشوں میں بہت بورے طریقے سے فیل چکا تھا اور وہ تین لاکھ سے بھی جیادہ کمپیوٹرز کو انفیکٹ کر چکا تھا وہ یونائٹیڈ کنگڈم کے ایک لینڈ سے سٹارٹ ہوا اور دیرے دیرے ایک ایک دیش کو انفیکٹ کرتا کرتا اس ساری دنیا میں فیل گیا بہت ایکرز نے اور بہت لوگوں نے کوشش کی کہ اس وائرس کو کس طرح سے ختم کیا جائے بہت لوگوں نے ریسرچ کی لیکن وہ سارے اسے ختم کرنے میں فیل ہوئے وہ وانک رائے وائرس کو ختم نہیں کر پائے وہ سبھی لوگ اس کام میں فیل ہو گئے لیکن کیا کہانی ختم نہیں ابھی کہانی ختم نہیں ہوتی کیونکہ تب ہی ایک ہیرو کی انٹری ہوتی ہے جو کی اس وائرس کو ختم کر دیتا ہے اس کی جڑےوں کھاڑ دیتا ہے اس کا نام تھا مارکس ہچیز اور کمال کی بات تو یہ تھی کہ اس وائرس کو ختم کرنے والا بھی کوئی اور نہیں وہ بھی خود ایک ہیکر تھا لیکن اس نے اس وائرس کو ختم کیسے کیا اس نے اپنے دوست سے اس وائرس کا ایک سیمپل مگوایا اور اسے اپنے کمپیوٹر کے اندر انسٹول کر لیا تاکہ اس وائرس کو ختم کرنے والی ایک ویکسین بنائی جا سکے لیکن تب وائرس اس ساری دنیا میں بہت زیادہ برے طریقے سے فیل چکا تھا اور اس وائرس کے چلتے انگلینڈ میں قریب ان چالیس ہسپیٹلز کو بند کرنا پڑا ان کے آپریشن کینسل کرنے پڑے اور ان میں موجود پیشینٹس کو اپنے گھر بھیجنا پڑا اور مارکس ہچینز لگاتار تین دن تک بینہ سوئے انٹرنیٹ پر لوگوں کی مدد کرتا رہا اور یہ ریسرچ کرتا رہا کہ آخر اس وائرس کو ختم کیسے کیا جائے لیکن بڑا سوال یہ تھا کہ آخر یہ وائرس کرتا کیا تھا اور اس وائرس کے کمپیوٹر میں آخر سمٹمز کیا تھے یہ وائرس جب ایک کمپیوٹر کے اندر انسٹول ہو جاتا تو یہ وائرس اس کمپیوٹر سے ایک ایکسس بھیجتا تھا ایک ایسی ویب سائٹ کو جو کی ریجسٹر نہیں تھی اور اس کے ریجسٹر نہ ہونے کے چلتے اس ویب سائٹ کو صحیح ایکسس نہیں ملتا اور اسی کے چلتے وہ وائرس سے اس کمپیوٹر کی فائل کو انکرپٹ کر دیتی اور وہ وائرس اس کمپیوٹر کی فائل کو لوگ کر دیتا اور بعد میں اسے انلوگ کرنے کے لیے بیٹکوائن مانگے جاتے اور بہت لوگوں نے تو انہیں بیٹکوائن دے بھی ڈالے لیکن انہیں اپنا ڈیٹا واپس نہیں ملا اور بہت ریسرچ کے بعد مارکس کو پتا چلا کہ یہ وائرس ایکسس بھیجتا تھا ایک ایسی ویب سائٹ کو جس کا کی یو آر ایل کچھ اس طریقے کا تھا تو مارکس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اس ویب سائٹ پر سائن ان کیا اور وہ ویب سائٹ اپنے نام کر لی جس سے کی سبھی کمپیوٹر کی لوگڈ فائلز فری میں اوٹومیٹیکلی انلوک ہو گئی اور پھر تو مانو اس دنیا میں سے وانہ کرائے والیس کا کہہر بلکل ختم ہو چکا تھا لیکن پوری کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی آگے سنتے جاؤ آپ آگے سن کر حیران ہو جاؤ گے کیونکہ رات و رات مارکس اس ساری دنیا میں فیمس ہو گیا اور مارکس اس سمیں بہت خوش تھا لیکن اس کی ایک خوشی اسے اتنی بڑی مصیبت کی اور لے کر جا رہی ہے اس کا اندازہ خود مارکس کو نہیں تھا پوریہ جانب پوریہ جانب پوریہ جانب مارکس نے اس ساری دنیا کو ایک خطرناک کمپیوٹر وائیس سے بچایا لیکن مارکس بھی کوئی اور نہیں وہ بھی خود ایک ہیکر ہی تھا اور اس کے دوارے کیگئے ہیکنگز کے بارے میں ایف بی آئی کو پتا چل گیا اور جب وہ امریکہ سے اپنے گھر انگلینڈ جا رہا تھا تو ایف بی آئی کے پولیس آفیسرز نے اسے ائرپورٹ سے ہی اریسٹ کر لیا اور اسے پوچھتاچ کرنے لگ گئے کرونوز وائرس کے بارے میں جس کا کی کوڈ اس نے سال دوہزار چودہ میں بنا کر کسی اور ہیکر کو بیچ دیا تھا اور اسی ہیکنگز کے چلتے ایف بی آئی نے ایک ہیرو کو زیرو بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اس کے اوپر پورے دس کیس ہیکنگ کے لگا دیئے اور اسے دس سال کی جیل میں سزا سنائی گئی پر اسے سزا سناتے سمیں جج نے اس کی اچھائیوں کے بارے میں بھی باتیں کی جیسے کی اس نے ساری دنیا کو وانہ کرائے وائرس سے بچایا اور اپنی دس سال کی سزا پوری کرنے کے لیے مارکس جیل میں راتیں کار رہا تھا لیکن اس کے سپورٹر اس دنیا میں بیٹھے تھے اس لیے انہوں نے بہت ساری ڈونیشن اکٹھا کی سب نے تھوڑا تھوڑا ڈونیشن اکٹھا کر کے تیس ہزار روپے ڈونیٹ کیے اور مارکس کی اٹھارہ مہینے کی زمانت تو کروا دی لیکن مارکس نہ تو اپنے گھر انگلینڈ جا سکتا تھا اور نہ ہی وہ امریکہ میں رہتے ہوئے کوئی کام کر سکتا تھا تو اس لیے اس نے اپنی زمانت کے اگلے اٹھارہ مہینے لوگوں دوارہ آ رہی ڈونیشن سے کام چلایا کیونکہ وہ امریکہ میں کوئی جوب نہیں کر سکتا تھا اور مارکس نے بہت وکیلوں سے اس کا کیس لڑنے کے لیے بات کی اور سبھی نے کہا کہ تمہارا کیس لڑنے کے لیے دس سے پندرہ لاکھ ڈالر لگیں گے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے باقی کے دو کیس ظلم لینے کا فیصلہ لیا اور باقی کا سمیں جیل کے اندر کٹا مارکس نے اپنا سمیں جیل کے اندر کٹا لیکن کیا آپ نے کچھ عجیب نوٹس کیا کہ یو ایس اے کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی جس کا کی کام ہے لوگوں کے کمپیوٹر کو بچا کر رکھنا اور لوگوں کے کمپیوٹر کو ہیک ہونے سے بچانا اس نے خود ایک ہیکنگ ٹول بنایا لیکن اس سب کے باوجود مارکس ہچنز آپ کی نظروں میں ایک ہیرو تھا یا ایک کریوینل اس بات کو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہم سب سوچتے ہیں کہ چلو اب تو وانکرائے وائرس ختم ہوا ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ مارکس ہچنز نے جس ویب سیٹ پر ریجسٹر کیا اگر وہ آج بھی بی ریجسٹر ہو جائے یا بند ہو جائے تو وانکرائے اس دنیا میں پھر سے فیلنا شروع ہو جائے گا اور ان سب کمپیوٹرز کو انفیکٹ کر دے گا جو کی پرانے ورزن کی ہیں یا پھر وہ لوگ جو کی اپنے ڈیوائس کا پرانا ورزن یوز کر رہے ہیں اس لیے ہمیں اپنے ڈیوائس کو آؤٹڈیٹڈ نہیں رکھنا چاہیے ہمیں اپنے ڈیوائس کو ہمیشہ اپڈیٹڈ رکھنا چاہیے کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ وانکرائے وائرس کب اس دنیا میں دوبارہ فیلنا شروع ہو جائے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک دے کر ضرور جانا اور ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیچے دکھ رہے اس لال رنگ کے سبسکرائی بٹن پر کلک کر دیجئے گا اور سائٹ پر دکھ رہے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے گا جس سے کی میری نئی ویڈیو آنی کی نوٹیفکیشن آپ کو ایزیلی مل جائے گی تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کے رہے بائی ملتے ہیں